اسلام علیکم ناظرین میں ہونے کا محمد اور آج ہم بات کریں گے ارشد ندیم کی جو کہ پاکستان کی لاسٹ ہاپ ہیں ٹوکیو اولمپک دوہزار بیس میں میڈل حاصل کرنے کی ارشد ندیم نے آج یعنی وینز ڈے کو جوولائن تھرو میں سب سے اپنے گروپ کی سب سے لمبی تھرو کی جو کہ ان کی تھرو تھی ایٹی فائف پوائنٹ ون سکس میٹر اس سے قبل جو دوسرا گروپ تا گروپ اے اس میں انڈیان کے نراج چوپڑا جنہوں نے ایٹی سکس پوائنٹ سکس فائف میٹر پھیکا اور اس کے ساتھ جرمنی کے ویٹر نے ایٹی فائف پوائنٹ سکس فور پھیکا اوورال اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے ارشد ندیم جو ہیں وہ اس پورے ٹیبل پہ اگر اس کو کمبائن کیا جائے تو تیسرے نمبر پہ ہیں ان سے پہلے انڈیا اور جرمنی کے پلئر ہیں ارشد ندیم کی یہ بہترین پرفارمنس دے کر ٹویٹر پر پاکستانی بڑے خوش ہیں اور ان کے حق میں ٹویچ کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ ہاپ ہے لاسٹ ہاپ اس وجہ سے ہے پاکستان کے ٹین ایٹھلیٹ جو ہیں جو کہ ٹوکیو ٹوینٹی میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ان میں سے نائن بھار ہو چکے ہیں اب یہ اکیلے ارشد ندیم ہی بچے ہیں جو کہ ہمیں پاکستان کو مڈل دلا سکتے ہیں اگر ہم ارشد ندیم کی اوورال بات کریں تو ان کا تعلق میاں چننو کھانے وال سے ہے ان کا بیسٹ جو ریکارڈ ہے تھرو کا وہ ہے ایٹی سکس پوائنٹ تری ایٹ جو کہ انہوں نے امام رضا ایتھلیٹ کپ یعنی کہ ایران میں کیا تھا یہ پاکستان کے اس ایتھلیٹ نے ساؤڈ ایشین گیم جو کہ دو سار انیس میں ہوئے تھے نیپال میں اس میں بھی گول میڈل لیا تھا اور ان کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں ابھی بھی اولمپک میں نیراج چوپڑا جو کہ انڈیا سے جن کا تعلق ہے ان سے بھی ان کی بہت اچھی دوستی ہے اور ایک پچر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ پورٹری ہو رہا ہے کہ ان کی بہت اچھی دوستی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے اچھا ان کی ایک اور بیسٹ فیگر اگر ہم بتاتے چلیں ارشد ندیم کا تو وہ یہ ہے کہ یہ کرکٹر بننا چاہتے تھے اور کرکٹ میں انہوں نے ینگ سر لیول پر کرکٹ بھی کھیلی اور پھر اس میں پارٹسپیٹ بھی کیا از اول راؤنڈر یہ کھیلتے تھے اور یہ خود کہتے ہیں کہ عبدالرزاق اور شویب اکتر ان کو بہت پسند تھے لیکن انہوں نے کرکٹ سے اپنی رائے ہیں جدہ کرلنگ کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ کرکٹ میں تو ویسے ہی اتنے لوگ چلے گئے ہیں اور اتنی کرکٹ عام ہے تو میں کسی اور سپورٹس میں انوالو ہوتا ہوں اس کے لیے انہوں نے جیولین تھرو کو ایز ایتلیٹ اپنایا جیولین تھرو مین کمپیٹیشن یا کالیفیکیشن کے راؤنڈ جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اب سات اگست کو اس کا فائنل کھیلا جائے گا ارچت ندیم بھی اس میں ہمیں ایکشن میں نظر آئیں گے اور ہماری بیسٹ ویشیس ہے ارچت ندیم کے ساتھ کہ وہ پاکستان کا نام بلند کریں اور پاکستان میں ٹوکیو اولمپک دو ہزار بیس کا ایک گول میڈل تو لاسکیں موسیقی